بیہار جو کی پراشین کالسہی صوفی سنتوں کی دھرتی رہی ہے بیہار جہاں مہاتمہ بودھ کو گیان پرابت ہوا اور جہاں مہاویر پیدا ہوئے اسی بیہار کی راجدھانی پٹنا سے لگ بھک تیس کلومیٹر کی دوری پر ایک قصفہ منیر شریف یہی پر تیروی شتابدی کے ایک مشہور صوفی سنت حضرت شیخ مقدوم یعیہ منیری کی درگاہ ہے حضرت شیخ مقدوم یعیہ منیری کی درگاہ بڑی درگاہ کے نام سے مشہور ہے حضرت شیخ مقدوم یعیہ منیری کا نام ہر جگہ یعیہ منیری ہی ملتا ہے لیکن نسب نامے کی کتابوں اور منیر خانکاں میں خاندانی وراست کے طور پر جو شجرے لکھے جاتے ہیں ان شجروں میں آپ کا نام حضرت شیخ قمال الدین یعیہ منیری ہے آپ کا خاندان عرب سے گیارہ سو ستر اسوی کے آس پاس ہندوستان آیا جب آپ اپنے دادا حضرت امام تاج فقی کے ساتھ ہندوستان آئے تب آپ کی عمر چار سال تھی حضرت مقدوم شیخ یعیہ منیری رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ مقدوم جہان شیخ شرف الدین احمد یعیہ منیری کے والد ماجد ہیں ان کی زندگی سے مطالق جو بھی گوشے ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں وہ بہت دھندلے ہیں بہت گہرائی کے ساتھ ان کے بارے میں کوئی بات مستند تذکروں کے حوالے سے نہیں کی جا سکتی ہے مقدوم صاحب کے دس ملفوزات کے مجموعے ملتے ہیں ان دس ملفوزات میں دس باتیں بھی زاتی نہیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہمیت رکھتی ہے یہ بات اور یہ اپنے آپ میں خود محضرت مقدوم جہان کا بے پناہ کمال ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود ان کی نظر کبھی اپنی ذات پر نہیں جاتی تھی یہی وجہ ہے کہ خود ان کے والد والدہ گھر جائے پیدائش خاندان بھائی بہن سے متعلق اطلاعات نا کے برابر میں حضرت شیخ مقدوم یہیہ منیری اپنے زمانے کے جانے مانے صوفی ہوئے پیہار کے مشہور صوفی بزرگ حضرت پیر جگجوت جن کی درگاہ پٹنا میں گنگا کنارے جیٹھولی نام کے گاؤں میں ہے اور کچھی درگاہ کے نام سے مشہور ہے آپ کے سمکالین صوفی رہے آپ حضرت شیخ مقدوم یہیہ منیری کی شادی پیر جگجوت کی بڑی بیٹی بی بی رزیہ سے ہوئی تھی جو بڑی بوا کہلاتی تھی حضرت شیخ مقدوم یہیہ منیری کو چار بیٹے اور ایک بیٹی ہوئیں بڑے بیٹے شیخ خلیل الدین مجلے شیخ شرف الدین سنجلے شیخ جلیل الدین اور چھوٹے شیخ حبیب الدین آپ کا روحانی سلسلہ مشہور صوفی حضرت بہاودین زکریہ ملتانی اور شیخ شہاب الدین سہرہ وردی سے جا ملتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ کو حضرت بابا فرید اور حضرت نجم الدین کبرہ سے بھی روحانی نسبت تھی لہٰذا سلسلہ سہر وردیہ کے علاوہ چشتی اور کبروی سلسلہ سے بھی آپ کی رشتے ہیں حضرت شیخ مغدوم یہیہ منیری کا وصال اتحاس کاروں اور صوفی ساہت کے انصار بارہ سو اکیانوے اسوی چھ سو نبے ہجری بتایا جاتا ہے ہر ورش ہجری کلنڈر کی انصار دس اگیارہ اور بارہ شابان کو منیر میں آپ کا ارس منایا جاتا ہے حضرت شیخ مغدوم یہیہ منیری کی درگاہ راجین کال سے ہی عام لوگوں کے ساتھ ساتھ مغل بادشاہوں بڑے حاکموں عالموں اور دانشوروں کے لئے عقیدت کی جگہ رہی ہے اس درگاہ پر بابر محمد تغلق راجہ مان سنگھ اور تان سین آدھی زیارت کے لئے آئے منیر میں طالعب کے پورم ایک اونچے ٹلے پر پیڑوں کی ہریانی کے بیچ حضرت شیخ مغدوم یہیہ منیری کی درگاہ سبھی دھرموں اور سمپردائیوں کے بیچ سممان اور آستھا کا کیندر ہے یہ درگاہ بیہار کی سانسکرٹک دھروہر ہے سبھی درگاہ